نمسکر فیوچرز ایکسپریس پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں شیل بھتنگر فائدہ بزار میں آپ کی ٹریڈنگ کو اور فائدہ مند بنانے کے لیے کالز اور آپشنز میں زبردست کمائی اور خاص کر فیوچرز اور ٹریڈز میں آپ کو بتانے کے لیے کیا رنڈ نیتی ہے اور کون کون سے شیرز پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے یا لانگ یا شورٹ ٹریڈز دینے چاہیے آپ جڑیے ہمارے ساتھ اب آپ کو بتاتے ہیں آج کے شو میں آپ کے لیے کیا کیا ہم لوگ پرستط کریں گے تو سب سے پہلے تو لسٹنگ جو میکس ہیلتھ کی ہوئی ہے اس کمپنی کے مینجنگ ڈریکٹر اور سی ای او فری ابھی سوئی صاحب کے ساتھ خاص چرچہ ہوگی بارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم آئے ساتھ مینے رجانی صاحب جڑیں گے اپنے دندار ٹریڈز لے کر آپ سینئر ٹیکنیکل اور ڈریویٹیو اینلیسٹ ہیں ایچ ڈی ایف سی سیکیورٹیز کے اور آپ کو ملے گی شاندار رنڈ نیتی نفٹی اور بینک نفٹی پر بہت سارے بزار میں آپ کو آج کاؤنٹرز اچھلتے ہوئے دکھیں گے چاہے وہ ہٹیل سپیس میں ہوں چاہے کیمیکل سپیس میں ہوں چاہے آپ کو فارما واپس مصبوطی میں آتا ہوا دکھیں خاصی خاص آپ کے لیے ایک چرچہ ہوگی آر بی آئی گاؤنر صاحب کے ساتھ پردید جیمہ پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں بارہ بچ کے تیس منٹ تک آپ کا ہوگا انتظار پورا لیکن فرحال ذرا بزار پر اور باریکی سے نظر ڈال لیتے ہیں ہم آئی ساتھ شاید مینے رجانی صاحب جوڑی چکے ہیں ان کا درشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا نفٹی اور بینک نفٹی پر نظر ڈالتے ہیں مینے جی آپ ہم آئی ساتھ جڑے ہوئے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ذرا میں نفٹی اور بینک نفٹی خاص کر میٹ کیپس پر نظر ڈال لیتا ہوں پھر آپ کے ساتھ جڑتا ہوں چلیے نفٹی آپ کے سامنے چوہتہ رنگ اوپر گیارہ ہزار تین سو چھیاسی کے آس پاس آپ کو ٹریڈ کرتا ہوا دکھے گا آج آخری ویکلی ایکسپائری کا پہلا دن ہے اور ستائیس اگست کو آپ اس آزادی کی ایکسپائری کو انتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آخر ستر میں ہم لوگ آج ایف این او کے مارکٹ میں ہیں فلحال بینک نفٹی پر آپ کو لگ بگ دو سو باون ہنگ کی تیزی آتی ہوئی دکھ رہی ہے بائیس ازار دو سو باون پر تو آلموسٹ بزار جو آپ نے شروعاتی تیزی دیکھی تھی اس کو برقرار کرے ہوئے رکھے ہیں لگ بگ فلحال بارہ بجے تک ایک رائے بہت ہی جلدی سے رجانی صاحب سے لیتے ہیں دونوں انڈیسیز پر اور پھر بارہ بج کے پانچ منٹ پر ہمارے ساتھ جڑیں گے ابھے سوئے صاحب جو کی ایم ڈی اور سی ای او ہے میکس ہیلتھے کے جس کی آج آپ نے شاندار لسٹنگ دی ہے سنگ شفت میں رجانی صاحب آپ کی رائے نفٹی پر آج کے ساتھ کے لیے گوڑا افٹرنون شیلندرہ جی نفٹی پر رائے بولیش ہے بینک نفٹی پر بھی رائے بولیش ہے نفٹی میں گیارہ تین سو ستر سے گیارہ چار سو کی لیولز پر لانگ کرنا چیئے گیارہ دو سو نبیے کبھی ٹریل سٹوپلوس ہو گیا ہے تو اس کے سٹوپلوس سے آپ لانگ رہ سکتے ہیں اور فریش لانگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا اپسائی ٹارگیٹ گیارہ پانسو پچاس کا ہونا چاہیے نیکسٹ دو تین سیشن میں اور بینک نفٹی کی بات کریں تو بینک نفٹی میں بائیس دو سو سے لگے بائیس تین سو کے بیچ میں بائی کرنا چاہیے اور مجھے یہاں سے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے بجارہ ٹکا ہوا ہے بینک نفٹی کا انڈپ پرفومنس ابھی آؤٹ پرفومنس میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو بینک نفٹی میں ضرور سے دھیان لکھیں گا جیسے ہی بائیس چار سو کا لیول کروس ہوگا جب بردر شورٹ کورنگ ہم دیکھ سکتے ہیں تو میرا بائیس زیادہ پوزیٹیو بائی بینک نفٹی میں یہاں سے تو بائیس دو سو تین سو کے بیچ میں لیجئے سٹوپلوس اکیس نو سو کا رکھنا چاہیے رجانی صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اندار کیجئے ہمارے ساتھ شری ابھی سوئی صاحب جڑے ہوئے ہیں آپ مینے جی میکس ہیلتھ کیر کی رجانی صاحب کے پاس واپس آئیں گے وینے جی بہت ہی شاندار تیزی ایف نو میں سب سے پہلے تو اپنے دو پکس شیئر کیجئے اور پھر بتائیے کہاں آپ کو اور تیزی آتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کے دو کالز آج کے سطر کے لیے شری گانیش کیجئے جی سب سے پہلے تو شیلیندرا جی HDFC سیکیورٹیز کی طرف سے گانیش چطورتی کی پوری CNBC ٹیم کو اور ہمارے درشب نتروں کو شبک کامنا ہے اور جو پینڈیم میں سے گوزر رہے ہیں اس میں سے ہم جلدی باہر آ جائیں اس کی آشا کرتے ہیں اور پراتنا بھی کرتے ہیں کہ ایسے اچھے دن پر ہم ایک کافی سارے پروبلمز میں سے آلیڈ ہی گوزر رہے ہیں اس میں سے کافی جلدی باہر آ جائیں وہ ہی آشا رہے گی جہاں تک سٹاکس کی بات ہے ڈیریوٹیو پکس میں میرے سارے لانگ ہی کرنا چاہیے اور میری دو ٹریڈنگ پک ہے جو دو نو لانگ سائیڈ پہ ہی ہے سیمینز کا آگسٹ فیوچر ہم لے سکتے ہیں جو بارہ سو اڑتیس کے آس پاس چدرہ ہے سیمینز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دو سو دن کی ایکسپونیشن موونگ ایوریج کروس ہوئی ہے پچھلے تین چار سیشن میں ایک کانسولیڈیشن ہوا اور واپس سے اپٹرین ڈیزیوم ہونے کے چانسز دکھ رہے ہیں تو آگسٹ فیوچر سیمینز کا 1238 پہ لیجیے 1210 کا ایک ٹریڈنگ سٹاپ لوس لگانا چیئے اور اپ سائیڈ میں 1300 کا ٹارگیٹ ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں سیکنڈ پک میری آٹو سیکٹر میں سے ٹائر ٹائر سٹاکس ہے اپولو ٹائر میں بھی ایک فلیک پیٹرن کا بریک آٹ آتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس میں بھی ایک موونگ ایوریج اور انڈیگیٹر سوسیلیٹر کا سیٹ اپ کافی پوزیٹیو ہے اور اچھا کسا آؤٹ پرفومنس ہم آٹو سیکٹر میں سے تو دیکھی رہے ہیں تو ٹائر سٹاکس میں اپولو ٹائر اور آگسٹ فیوچر 131 کے آس پاس آپ لانگ کر سکتے ہیں سٹاپ لوس آپ کا 127 کا ہونا چیئے اور اپ سائیڈ میں ٹارگیٹ آپ 140 کا ایکسپیک کر سکتے ہیں جے کیونکہ اپولو ٹائر کی پہلے چرچہ ہوئی ہے ڈیٹر صاحب ذرا آپ اس کا سٹاک دکھائیے فیلحال آپ کو کچھ سمیہ کی گراؤٹ کے بعد آپ کو یہ سٹاک واپس اوپر کی طرف بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے 200 ڈی ایم اے سے بلکل لیچے لیکن چار دن کی اچھی گراؤٹ اور اب پوزیشنلی آپ کو رجحانی صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر لانگ کال لیجے 131 بیس کا پرائس میرے سامنے کیش میں زیمنز پر نظر ڈالی ہے وہ اس تھی دو تین دن کی اچھی گراؤٹ کے بعد آپ کو یہ سٹاک واپس ہرے نشان کی طرف بڑھتا ہوا دکھے گا 1238 کا پرائس اور یہ بھی اپنے 200 ڈی اے میں کے نیچے آج کامپٹیشن کمیشن آف انڈیا دوارہ ایک ان کو ہری جھنٹی دکھائی گئی سی این ایس انجینئرنگ کا جو انہوں نے اکوائر کیا تھا لگ باد 2100 کروڑ دوپے کا اس ٹرانزیکشن کو ہامی سرکار کی طرف سے ملتی ہوئی دکھی ہے وینے جی بازار پر اور باری کیسے سے نظر ڈالیے یہاں پر آپ بہت اچھی تیزی آتے ہوئے دکھ رہے ہیں بینکنگ کاؤنٹرز پر 18 کے 18 بینک مجھے ہرے نشان میں ٹریڈ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایف این او میں کم سے کم HDFC بینک اور ICICI بینک پر ہمارے ہاں صبح سے ایک لمبی کال چل رہی ہے اس پر آپ اپنی رائے ویکت کریں HDFC بینک دو پرتیشت اوپر اور ICICI بینک فلات شیلیندری جی HDFC گروپ کے ایمپلوئی کے ناتے میں HDFC گروپ کے کوئی بھی سٹوکس پر کمنٹ نہیں کر سکوں گا لیکن ڈیفنیٹلی بینک نفٹی پر ہمارے عویو بولیش ہے اور جہاں تک ICICI بینک کی بات ہے کل جو ICICI بینک کا جو لو جو 362 کے قریبن تھا وہ ایک سٹرانگ بیس بن گیا ہے تو 362 کے سٹوپ لاؤس ہے ICICI بینک میں لونگ ہی رہنا چاہی ایک کل ایک بولیش ہیمار کینڈل سٹک پیٹن بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اچھا کاسا کانسولیڈیشن ہو گیا ہے مارکٹ اپر لیول پر ہولڈ بھی کر رہا ہے تو ایسے ہیوی بیٹڈ سٹوکس اور جو بینک نفٹی نے اتنا انڈا کوفومنس دکھایا ہے وہ کئی نہ کئی شورٹ کورنگ کے پیچھے بڑھ سکتا ہے تو دیفینیٹلی آئیم بولیش آن بینک نفٹی اس ویل از ICICI بینک میں 362 کے سٹوپ لاؤس سے لاؤس رہنا چاہیے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ICICI بینک کو اس کی دوستو دن کی ایکسپونینشل موینگ ایوریج جو قریبن 391 پہ ہے وہاں تک جاتا ہوئے دیکھیں تو دیفینیٹلی view positive ہے ICICI بینک hold with a stop loss of 362 and with a target of 391 رجانی صاحب سمیہ ایک چھوٹے سے break کا آپ سے ایک میں request کروں گا آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے لیکن شاندار آپ تیزی mid cap space میں آتے میں دیکھ رہے ہیں نفٹی کا mid cap index آپ کے سامنے 17,060 پر چل رہا ہے لدبگ 1% اوپر بہت ہی زبردس rally auto ancillary space میں آپ کو آتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور چھوٹے اور منجلے software stocks ان پر چچا کریں گے ایک چھوٹے سے break کے بعد جوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نفٹی آپ کے سامنے 87 آنگ کوپر دن کے اوچھکم level 11,400 پر نمسکر futures express میں آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ مینے رجانی صاحب جوڑ چکے ہیں بازار میں آپ شاندار تیزی دیکھ رہے ہیں نفٹی 90 آنگ کوپر آپ کو trade کرتا ہوا دیکھے گا 11,402 پر فرائیڈے کا آج weekly آخری دن ہے تو بھی آپ کو بہت زبردر طریقے سے بولش دیکھیں گے نفٹی بینک فیلال آپ کے سامنے 283 آنگ کوپر 22,280 پر چلے گا لیکن کہانی آپ کو mid cap stocks میں ہمیشہ کی طرح آتی ہوئی دیکھ رہی ہے یہاں پر ایک پر تیشت کی تیزی 17,070 کے آس پاس آپ کو نفٹی mid cap index لگ بگ 6 مہینے کے highest level پر trade کرتا ہوا دیکھے گا رجانی صاحب کیونکہ cash میں آپ کو بہت اچھا movement آتا ہوا دیکھ رہا ہے ایک دو stocks اگر آپ share کرنا چاہے جہاں پر آپ کو تیزی آتی ہوئی دیکھ رہی ہے cash counters میں شیلین میری طرف سے جیسے hotel sector outperform کر رہا ہے پورا hospitality sector میں اچھے کچھے volumes بڑھ رہے ہیں کافی لمبے عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ stocks میں outperform نکل کے آ رہا ہے تو میرے حساب سے مہیندرا holiday and resort جس نے ایک consolidation میں breakout دیا ہے ایک inverted bullish head and shoulder breakout بھی دیا ہے اور جیسے ہم نے دیکھا کہ indian hotel اور EIS hotel میں اچھے خاصی تیجی ہو چکی ہے تو hospitality sector میں دھیان رکھنا چیز اور مہیندرا holiday and resort یہاں سے آپ 10-15% کی upside آنے والے سمائے میں دکھا سکتا ہے تو یہ میرا ایک پسندگی کا stock ہے in cash segment اور دوسرا ایک FMCG sector کا جوتی laboratory اس نے اچھے خاصے results بھی پیش کیے تھے اور volumes جس طرح سے built up کھو رہے اپ دو سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو I would select duty laboratory and mahindra holiday and resort for next 2-3 weeks کیونکہ auto ancillary space میں آپ بہت زبردست تیزی آتی ہوئی دکھ رہی ہے رجانی صاحب ذرا اپنی رائے ویکت کیجئے سبروز پر sideways trend اور آج ایک شاندار breakout آپ کے سامنے 268 کا price فیلال screen پر آتا ہوا سبروز پر جو کہ air conditioner baker ہے اور ماروثی کا main supplier ہے اس pair part کا جی سبروز نے بہت اچھا perform کیا ہے اگر اس منت کی بات کریں month till date 34% کی upset ہم already دیکھ چکے ہیں تو ایسا نہیں کہ یہ stock میں تیجی نہیں دیکھ ہے already بہت جبردست بھاگ چکا ہے اور continuation of an up trend ہے تک trailing stop loss سے long position بنائے رکھ سکتے 220 stop loss رکھ چھئے اور ہو سکتا ہے کہ یہ stock میں یہ recent high بنا تھا 13 August 250 کا high بنا دیکھ تھا recently cross ہونے chances زیادہ لگ رہے ہیں تو آرام سے آپ expect کر سکتے اور stop loss trail کرتے جائیے اور target mind میں مت رکھئے stop loss کو بڑھاتے جائیے تو میرے صاحب جائیے پوٹینشل ہے اپسیڈ آنے کا تو JBM Auto بھی ایک میڈیم term trend کافی positive لگ رہا ہے تو Subros JBM definitely دی دو stocks کافی اچھے لگ رہے ہیں میڈیم term perspective سے چلیے یہ آپ کو مل رہا ہے رائے Auto Ancillary Space میں رجانی صاحب ہم ایسا جن نی کے فیر آپ سے ملاقات ہو چکی فیل ہم سمی سمباب ہو چکا ہے futures express اس show کو یہ سمیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جوڑیں گے RBI Governor شریف